السلام علیکم I am Amna I make videos on cooking, outing, DIYs and vlogs If you like something on my channel Please don't forget to subscribe it السلام علیکم Welcome back to my channel اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور زنگی کا ایک نیا دن ملنے پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے جیسا کہ آپ وہ سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں کالان بزریہ سوار موٹر وے جو کہ ابھی تین دن ہوئی ہے کھلی اور ہم نے کہا کہ اس موقع اور موسم سے فائدہ اٹھایا جائیں اور ایمرجنسی میں ایک شارٹ ٹرپ پلان کیا ہم آج سے تقریبا چار سار پہلے بھی کالان اور ماؤڈن جیل گئے تھے مگر اس وقت کے کالان کے روڈ کو دیکھ کر دوبارہ یہاں نہ آنے کی توبہ کی تھی مگر جب پتہ چلا کہ کالان کا روڈ ٹھیک ہو گیا تو پھر دل مچلا اور چال دیئے سفر میں ہمارا چار دن کا ٹرپ تھا جس میں میرے ساتھ میرے ہسپینڈ اور میرے ساتھ سسر تھے کیونکہ ہم اگر لمبے سفر میں جائیں تو کوشش کرتے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد تقریباً ساڑھے تین بجے ہمارا سفر شروع ہوا ہم پشاور جانے والی موٹر وے پر چڑے اور پہنچے کیپٹن کرنل شیر خان ٹول پلاسز پہ یہاں سے تھوڑا آگے چلیں تو سوات کا نیا نکور خوبصورت موٹر وے ہمارا انتظار کر رہا تھا اس موٹر وے کی وجہ سے ہمارے وقت کی کافی بچت ہوئی اور یہ موٹر وے چک درہ تک ہے موسیقی موسیقی ویلکم ٹو سوات موٹر وے یہاں سے ہمارا موٹر وے پہ سفر کا آغاز ہوا آہستہ آہستہ شاہ خاویر مغرب کی جانب جھک رہا تھا اور اس کی سرخی نے مہور پر عجیب سا جادو تاریخ کیا ہوا تھا موسیقی راستے میں جگہ جگہ پہ گاڑی روک کا ان مناظر کو کیپچر کرتے رہے موسیقی 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 جیسا کہ سورہ ڈوب رہا تھا ہم نے مناسب سمجھا کہ گاڑی روک کر اثر کی نماز ادا کی جائے اور ان مناظر کو ڈرون کی آنکھ میں محفوظ کیا جائے پہاڑوں کی وجہ سے ایک سائٹ پہ بہت زیادہ اندھیرہ تھا اور ایک سائٹ پہ دھوپ میرے ہسپنڈ ڈرون کو لینڈ کر آ رہے تھے اور میں ڈرون کو کیپچر کرنے لگی اور یہ منظر تو دہ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم پاکستان کے کسی روڈ کو کیپچر کر رہے ہیں موسیقی 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 پاکستان کی کسی گوش میں بھی اگر تھوڑی سی بیترکی ہوتی نظر آئے تو دل میں عجیب سی امید جاگ اٹھتی ہے آہستہ آہستہ سورہ دوب گیا اور ہر طرف اندھیرے کا راج تھا اس راستے میں تین ٹنلز آتی ہیں اور رات کی لائٹس میں بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی دو ٹنلز چھوٹی ہیں اور ایک بڑی موسیقی انتہائی محنت کر کے پہاڑوں کو کٹ کر ان ٹنلز کو بنایا گیا اور جگہ جگہ پہ ادایات تھیں کہ ہیوی ویٹڈ جو گاڑیاں ہیں انہوں نے کتنی رفتار پر چلنا ہے اور لائٹ ویٹڈ گاڑیاں کی کیا سپیڈ ہونی چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا تھا کہ ہیوی ویٹڈ ہوں یا لائٹ ویٹڈ کسی گاڑی نے کسی رول کو نہیں فالو کیا ویٹڈ کو باقاعدہ منشن کرنے کا اور سپیڈ کو باقاعدہ منشن کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کہیں دھمک سے اس ٹنل کو نقصان نہ پہنچے لیکن ہم پاکستانی اس چیز کو کدھر دیکھتے ہیں ہنزا ویلی کے راستے میں بھی ٹنلز آتی ہیں لیکن ان ٹنلز کی خوبصورتی علاگی تھی کچھ ہی دیر میں ہمارا سواد موٹروے کا سفر اقتطام پذیر ہوا چاہتا ہے اس کے بعد کیا ہوا ہم رات کہاں ٹھہرے کہاں کہاں گئے اور کن کن مناظر کو ڈرون کیمرے میں محفوظ کیا یہ دیکھنے کے لیے نیکسٹ پارٹ کا ویٹ کریں یہاں سے ہم نے سواد موٹروے کو خوشی خوشی اللہ حافظ کہا اور چل پڑے نئے سفر کی جانب ملتے ہیں آپ کو مجین میں اللہ حافظ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں آپ کو ملتے ہیں